بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف آوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل موجودہ ووڈ چور حکمرانوں کی اور عمران خان کی سیاست کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے پنجاب میں دس کلو آٹے کا تھیلہ بھی دے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اپنے بوتھے کی تصویر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف کے پی کے کی حکومت نے دوبارہ سے صحت کارٹ چالو کر دیا ہے جس سے ہر خاندان دس لاکھ روپے تک اپنا علاج فری کروا سکتا ہے بس یہ فرق ہے عمران خان کی سیاست میں اور ان جہلی عکمرانوں کی سیاست میں عمران خان اس ملک کی نسلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور یہ جہلی عکمران اپنی کرسی پکی کرنے کی سوچ رہے ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے یہ جو آٹا دے رہے ہیں کیا یہ اپنے گھر سے دے رہے ہیں یہ بھی پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور یہ لوگ اس طرح کی جہلانہ عرکتیں کر کے ہر جگہ زلیل ہوتے پھیر رہے ہیں ایک دس کلو آٹے کا تھالہ دیکھ کر سفید پوش لوگوں کے ساتھ تصویریں بنا کر ان بیچاروں کی عزت کا جنازہ نکلوارے ہیں یہی آٹے کا تھالہ کے پی کے میں بھی دیا جا رہا ہے مگر وہاں کسی کی تصویر نظر نہیں آئی اس طرح کے ڈرامیں صرف پنجاب میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی تو ان لوگوں نے عمران خان کے شروع کیے گئے پروجیکٹ پر بھی اپنی تصویریں اور تختیاں لگوانی ہے ابھی کچھ عرصے بعد سید کارٹ پر بھی ان لوگوں کی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی اور جو گھر عمران خان نے شروع کروائے تھے وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی ان لوگوں کی تختیاں دیکھنے کو ملیں گی ان لوگوں نے سوائے گلیاں پکی کروانے کے اور سڑکیں بنانے کے اور کوئی کام کیا ہی نہیں ملک کی ترقی سمجھتے آ رہے تھے لوگوں کے بنیادی حقوق سے ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں لاکھوں لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں لاکھوں بچے سکول چھوڑ چکے ہیں ان کرپٹ شہصدانوں کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں مہارانی مریم نواز صحبہ اگر کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلہ دینے جاتی ہے تو ساتھ کیمرامینوں کی فوج لے کر جاتی ہیں جس سے سفید پہنچ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے اس ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے یہ ہی کام کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے مگر مجال ہے کوئی ویڈیو سم نے آئی ہو عوام کے ٹیک کا پیسہ عوام کے اوپر ہی لگا کر اپنی شو بازی کی جا رہی ہے کیا یہ لوگ اس طرح سے پاکستانیوں کی ہمدردی حاصل کر سکیں گے سارا پاکستان جانتا ہے یہ سب لوگ زبردستی کرسیوں پر بٹھائے گئے ہیں اصل جیت تو کسی اور کی تھی جو ان لوگوں کی جولی میں ڈال دی گئی ہے لوگوں نے ووٹ تو عمران خان کو دیا تھا مگر رات و رات الیکشن میں داندلی کر کے ان لوگوں کو جتوا دیا گیا ہے آج اس ملک میں صاف اور شفاف تحقیقات ہو جائے تو ان سب کی دو نمبری پکڑی جائے گی مگر انصاف کرنے والوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے عمران خان کو انصاف نہیں دینا ایک عمران خان سے پاکستان کا سارا سفارشی اور کرپ مافیا خوفزدہ ہے وہ ہمیشہ سے ہی میرٹ کی بات کرتا آرہا ہے جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے سفارشی مافیا کو پسند نہیں جو لوگ چور دروازے سے حکومت پر قبضہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے نزدیک میرٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان سفارشی لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک آگے نہیں چل سکا وہ ہی پرانے آزمائے ہوئے لوگ بار بار اس ملک کے اوپر مسلط کر کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے ساری قوم ان سفارشی لوگوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو چکی ہے لوگوں نے تو سوچا تھا ووٹ کی طاقت سے اس گھٹیا نظام سے جان چڑھوا لیں گے مگر اس ملک میں بیٹھے ہوئے مافیا نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا پھر انہی لوگوں کو لاکر ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے ووٹ کو عزت دو کا نرہ لگانے والوں نے ووٹ کی عزت رول دی ہے ساری دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی ہے جو الیکشن کے ریزلٹ پاکستان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں دیکھ کر پاکستانی ہونے پر بھی شرم محسوس ہو رہی ہے نو سو ووٹ لینے والے کو نوے ہزار کی لیڈ سے جتوا دیا گیا ہے اور آٹھ سو ووٹ لینے والے کو اسی ہزار کی لیڈ سے جتوا دیا گیا ہے حیرانگی کی بات تو یہ ہے یہ وردار ڈالنے کے لیے بھی ان لوگوں نے پندرہ دن لگا دیئے ہیں آج سارا پاکستان اس الیکشن ریزلٹ پر تھو تھو کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہی بغیرتی کرنی تھی تو پھر اس غریب قوم کا پچاس ارب رپیا اس جیلی الیکشن میں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی اور لوگوں کو لائن میں کھڑا کروا کر زلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ داندلی زیادہ لوگ ملک کو آگے لے کر جائیں گے جو پہلے ہی عدالتوں سے اشتیاری ہے ان لوگوں نے کیا خاک اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اس ملک میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے ساری قوم کو یہ سب کچھ جو لوگ کروا رہے ہیں بس دو چار سال کی مار ہے وہ کرسی ہاتھ سے جاتے ہی اس ملک سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر پلٹ کر اس ملک کی طرف نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے لوگ اس ملک کو لوٹ کر اس ملک سے باگ چکے ہیں اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وسیعت کر دیتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں اسی ملک میں جا کر دفنانا جہاں سے وہ لوٹ مار کر کے آئے ہیں پھر مرنے کے بعد ان کو تابوت میں پیک کر کے اسی ملک میں دفن کرنے کے لیے لائے جاتا ہے اور ان کی نالائک اولادیں اس غریب قوم کے لوٹ مار کے پیسے سے عیشی کی زندگی گزاری ہوتی ہیں اور پاکستانی قوم آج بھی دس کلو آٹے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں کھڑی نظر آ رہی ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا وکہ دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ